بیلجیم یوکے کی رہائشی ماہرہ 26 سالہ جو کہ قانون کی طالب علمہ تھی ان کو لاہور میں دیفنس بی کے علاقے میں قتل کر دیا گیا دیفنس بی میں مقتولہ ماہرہ کو ان کے دوستوں نے قتل کیا ابتدائی تفتیش کے مطابق دونوں دوستوں نے شادی سے انکار کرنے پر دونوں دوستوں نے مقتولہ کو قتل کیا اس حوالے سے ایف آئی آر بھی درج کی جا چکی ہے اور ایف آئی آر میں دوست ظاہر جدون ساد امیر بٹ سمیت چار ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے اس حوالے سے جو ڈیٹ بوڈی تھی جیسے ہی ملی تو اس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جس کے اوپر جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق گردن کے اوپر جو ہے وہ گولی کے نشان ہے جبکہ تشدد کے نشانات بھی جسم پر واضح ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ ملنے کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بھی وقوعہ کا دورہ کیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقتولہ مائرہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ جو شادی سے انکار کیا تھا یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا تاہم شادی سے انکار اس کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ مقتولہ کے جو والد ہیں انہوں نے بھی ایک کئی دفعہ ان کو ڈانٹا تھا جب وہ بیلجیم میں تھی اور یوکے میں تھی کیونکہ وہ وہاں پر اپنے ایک افغان دوست کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی مگر ان کے والد یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک افغان دوست کے ساتھ شادی کریں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پاکستان میں ان کی شادی ہو اس حوالے سے جائی وکوہ کا ڈی ای جی انویسٹیگیشن شارک جمال نے بھی دورہ کیا اور ریپورٹ طلب کی شارک جمال نے اس حوالے سے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی ہے جو کہ سی ای ای کے افسران پر مشتمل ہے اس وقت اگر بات کریں مقتولہ مائرہ کی تو مقتولہ مائرہ جو ہیں وہ قانون کی سٹوڈنٹ تھی اور انہوں نے لا مکمل کیا تھا اور اپنے پریکٹیس کرنا چاہتی تھی تاہم ایک سال سے تقریباً وہ پاکستان میں مقیم تھی جس کے بارے میں زیادہ طرح افراد نہیں جانتے تھے اور یہی بتایا جا رہا تھا ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ وہ دبائی میں مقیم ہے اس حوالے سے آج جو ہے وہ ان کے سمارٹم ریپورٹ جب سامنے آئی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کر اور چھدود کر کے ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے اس حوالے سے بیلجیم کی امینسی اور یوکی کی امینسی جو ہے وہ پاکستان حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس حوالے سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارک جمال نے وقوعہ کا دورہ بھی کیا تاکہ جو وقوعہ کی ابھی تک اپتائی ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو وہاں کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے حقائق کو جانچا حقائق جانچنے کے بعد اس بات میں سامنے آئی ہے کہ جو مقتولہ ہے وہ وہاں پر اپنی ایک دوست اکرا کے ساتھ جو ہے وہ کرائی کے گھر پر ریاش پذیر تھی اور ان کو جو ہے وہ صبح چار سے پانچ بجے کے درمیان سہری کے جو وقت تھا اس دوران جو ہے وہ قتل کیا گیا اور دوپہر کے وقت ان کی یہ ڈیڈ بوڈی برامد ہوئی جبکہ پولیس کی تفتیش بھی جاری ہے اور اس میں جلد بریک تھو کا امکان ہے جبکہ دونوں افراد جن کے نام جو ہیں وہ اپ آئی آر میں نامدد کروائے گئے ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ جلد پولیس کی تحویل میں ہوں گے دوسری طرف ان کے والد کے یوکے سے پاکستان پہنچنے کا انتظار کیا جارہا ہے